اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنَیْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس لوگو اپنے رب دی نیمت دا چرچہ کرو اولاد بڑی نیمتے اکھاں بڑی نیمتے کن بڑی نیمتے لا تعداد رب دیاں نیمتہ نے جیڑی نیمت دا چرچہ رب تعالیٰ نے کرن دا حکم دیتا ہے او نیمت کے لیے کتاب دا نام سحی بخاری اگر میرا کوئی دو تین چار حدیثہ مختصر بیان کرنیاں نے ملا شیف دی حوالے دنال دلائل دنال گفتگو ہوئے گی توجہ کو لکھنا چاوے لکھ سکے ریکارڈ کرنا چاوے ریکارڈ کر لوے اسی مولوین دیاں ہزاراں گلتیاں کر دیاں گے کو بیان کرے آلے سنتو ہٹ کے میں آنے ساڑا ایکوی مسئلہ کتاب دا نام دسنا ہے او حدیث دی کتاب نہ ہوئے او صفہ نہ ہوئے او جلد نہ ہوئے او لین نہ ہوئے حدیث دیو اس نمبر دے نہ ہوئے گاٹا لا کے کتے آنگے سڑ دے بندہ مومین ہوئے جیڑا اپنی مرضی دے مطابق نہیں چلدہ بلکہ رب رسول دی مرضی دے مطابق چلدہ ہے کتاب دا نام سحی بخاری جلد نمبر دو صفہ نمبر پن سو چھ آٹھ ہے ورکتہ سجا پاس دے نامی لینے قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحما آپ عرض کر دینے آقا رب تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رابدی نعمت دا چرچہ کرو آقا کیڑی نعمت دا چرچہ کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جیس رابدی نعمت دا چرچہ نگر نگر گلی گلی محلے محلے کریا کریا شہر شہر کرا دے اندر کرنا ہے فرمایا توڑے نبی محمد دی ذات آئیے دوسرا سوال توجہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان کیتا ہے علمان قد کے حدیث پہلی مرتبہ سنو گے امام تازہ ہوئے گا کتاب دا نام الموجم القبیر امام تبرانی رحمت اللہ تعالی لہ جنا دا بھی سال تین سو ساٹھ ہجری دے اندر ہوئے آئے تبرانی شریفے جلد نمبر ایک کے سفہ نمبر اٹھون جائے حدیث نمبر اٹھائیے ورکے دا سجا پاسا تے چھے میلین تے حدیث موجودے کتاب دا نام مجموع زوائد جلد نمبر نوئے سفہ نمبر ساٹھے ورکے دا سجا پاسا تے یار میلین تے حدیث موجودے کوئی مولوی ایس حدیث نو ضعیف نکے سکدا موضوع نکے سکدا مونکر نکے سکدا شاد نکے سکدا اس نادوہ حسنن اندی سند حسنن اے صحید کام مقام ام المومنین سمجھ آرہیے نا ام المومنین اممہ عیشہ صدیقہ طیبہ صدیقہ طہرہ صدیقہ حضرت اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے حجرہ پاک دی اندر امام الانبیاء علی صلات و سلام تشریف لے کے آئے نال ابو مکر صدیق تشریف لے کے آئے نے وہ سنیا جے توجہ کریا جے ماں دی گل مومنہ دی ماں آن دیئے مومنہ دی ماں قالت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عربی دی بارت پر دیما تدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو مکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندی ملادہما اممہ عیشہ فرما دیا نے میرے حجرہ پاک دی اندر کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان فرمایا میلاد کہاں لکھائے حوالہ غلطوے اجمو جمل کبیر جلد ایک صفہ ٹھونجا حدیث تھائی لیند چھینی موسل عراق دا چھاپا مجموع زبائد جلد نو صفہ سٹھ دارو کتب علیرمیہ بیرون دا چھاپا لیند نمبر یارہ امہ فرما دیا نے آقا نے اپنا میلاد منایا ہے سارے کہتو سہان اللہ ملاد کہاں لکھو اللہ محمد آصف رزویٹو کی اللہ دافت سے لے آئے حوالہ غلطوے امہ عشق صدیقہ دا فرمانوے گاٹا لاکے کتیاں کے سردے جہ حدیث ہووے تے تم ہی علماء اکرام دے نال ملکے ملاد مناکے صدیقی اکبر تے آقا علیہ السلام دی سنتے عمل کرے پہلی حدیث اور دوسری محبت نہ درقبو سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بارہ ربیو لبل دا دن آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے سو بکرہ خرید دیا باروں آباز نہیں آئی محبت نہ کہیے سبحان اللہ سو بکرہ خرید کے میرے آقا نے سارے صحابہ نو بلایا اور اپنا ملاد بیان کر کے بکرے دا لنگر کھلایا تیسری حدیث صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو اونٹھ خریدیا جس صحابہ نے ملاد منائے کہاں لکھا ہے میں نہ نتھو کیا دے جے تنو میں نہ وہاں اے کنی عوام سنڈی پی گاٹا لا کے کتیاں کے سار دے کھون معافے تیجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو اونٹھ زبا کر کے آقا دا ملاد منائے مومن وہ ہوگا صحابہ کا نوکر وہ ہوگا آقا کا غلام وہ ہوگا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ملاد مناتا ہوگا دعا کرنے آہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے اندھی حاضری اور جملہ علیہ السلام جو جو ماشاءاللہ محافر وچ مصروف نے اور جنوس پاک وچ مصروف نے اللہ تعالیٰ سب نبرکتہ آتا فرمائے آمین وما لئینا اللہ البلا ماشاءاللہ